نوشکار دوستو میں اس پتی شروع واسطہ اور انڈیا میں آپ کا سفاغت کرتی ہوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ لوٹس ٹرس کے پہلے دن کیل راہل نے شاندار شتک جڑا تھا اس پاری کو دیکھ کر کئی دگزوں نے ان کی تاریخ کی اس میں پاکستان کے پروہ کپتان انزمام الحق بھی شامل ہے انزمام نے راہل کو سپیشل برلیباز بتایا انہوں نے کہا کہ اگر ہم کیل راہل کی بات کریں تو ان کے چھے ٹس شتکوں میں سے پانچ پیدیشی جمین پر آئے ہیں یہ انگلینڈ میں ان کی دوسری سینچوری ہے اور انہوں نے آسٹریڈیا میں بھی ایسا کیا ہے بہت کم بل لبازوں کا ایسا پردرشن دیکھنے کو ملتا ہے انزمام نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا کہ آپ نے بہت سے ایسے کھلاریوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے گھر سے باہر شتک لگائے ہیں لیکن آن طور پر کھلاری شروعاتی شتک گھریلو ٹس میں لگاتے ہیں یہاں انوبہ حاصل کرتے ہیں اور پھر ویدیشی دوروں پر اسی پردرشن کو دھراتے ہیں حالانکہ کیل راہل اس کے اُلٹ ہے انہوں نے اپنے شروعاتی چھے ٹس شتکوں میں سے پانچ گھر سے باہر لگائے ہیں انہوں نے لٹس میں بھی 129 رنگ کی پاری کھیلی یہ انگلینڈ میں ٹس میچ میں ان کا لگاتار 3050 سے ادھیک کا سکور تھا آپ کو بتا دے راہل نے 2018 میں بھی اوبل میں ہوئے پانچ پہ ٹس میں 149 رنگ کی پاری کھیلی تھی اس کے بعد موجودہ سیریز کے پہلے ٹس میں 84 اور اب لٹس میں شتک لگایا انزمام بھارتی اوپنر کی ویدیشی جمین پر شتک لگانے کی اس خوبی سے کافی پربابت ہیں انزمام نے ٹرڈ بریز میں 84 رنگ کی پاری کے لیے بھی راہل کی سراہنہ کی ان کی اس پاری کے بدولت ہی بھارت پہلی پاری میں انگلینڈ پر 95 رنگ کی بڑھت حاصل کر پایا تھا پاکستان کے پورو کپتان نے آگے کہا کہ جس آتنو وشواس کے ساتھ کیل راہل کھیل رہے ہیں وہ دیکھنے لائک ہے یہاں تک کی پہلے ٹس میں بھی جہاں انہوں نے 84 رنگ بنائے تھے جی کسی اور کی تلنا میں ادھیک بھتو پورن تھا فلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے من انڈیا